بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی زیادہ ریفریشنگ بہت ہی زیادہ یمی مکرانی فروٹ سالٹ کے ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اس ریسیپی میں یوز ہونے والے تمام انگریڈینٹس کی لسٹ میں ویڈیو کے لاسٹ میں منشن کر دوں گی وہاں سے آپ نو ڈاؤن کر سکتے ہیں تو اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مکرانیز فروٹ سالٹ بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گی سب سے پہلے دو کپ بوائلڈ مکرانیز تو میں یہاں پر پورا پکٹ بوائل کر رہی ہوں کیونکہ مجھے چکن مکرانیز بھی بنانی ہے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے ہو تو آپ وہاں سے نو ڈاؤن کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کھلے برطن میں پہلے تو پانی کو بوائل کر لیا اچھی طرح سے پانی جب بوائل ہو گیا تو اس پر میں دو کپ مکرانیز ایڈ کروں گی اس کے بعد آدھا چائے کا چمچ نمک ایڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے تقریباً دو کھانے کے چمچ آئل اور اس کو ہم اب اچھی طرح سے اُبلنے کے لیے چھوڑ دیں گے ساتھ ساتھ آپ چمچ کو ہی لاتے رہیں تاکہ ہماری جو مکرانیز ہیں وہ آپس میں جنے نہیں تو اب اسی طرح سے ہم نے چمچ تھوڑ تو دیر کے بعد ہی لاتے جانا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے مکرانیز کو ہم بہت طرح سے بنا سکتے ہیں اس کو ہم ویشٹیبل کے ساتھ بنا سکتے ہیں چکن کے ساتھ بنا سکتے ہیں سواسس کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور اس کے بہت ہی مزے دار سناکس بھی بنتے ہیں لیکن آج ہم ان کو فروٹس، کرینز، میانیز وغیرہ کے ساتھ بنائیں گے بہت ہی مزے کا سالد بنے گا تو یہاں پر ہماری مکرانیز بوائل ہو چکی ہے میں نے ان کو اس کو ایک بڑے سے سٹرینر میں ڈال کر سٹرین کر لیا اور اس کو ہم اسی طرح سے چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اور یہاں پر دیکھ لیں جی ہمارے پاس انگریڈینٹس ہیں جن میں سب سے پہلے تو میرے پاس ہے وائلڈ مکرانیز دو کپ اس کے ساتھ یہاں پر لیا ہے میں نے فروٹ کاکٹیل کا ایک ٹین جس کا میں نے سیرپ الگ کر دیا تھا اور چیریز بھی سیپریٹ کر دی ہیں یہاں پر چیریز میں نے الگ پلیٹ میں رکھی ہیں اور جو فروٹس ہیں ان کو میں نے الگ بول میں رکھا ہے اور کچھ آپ نے لے لینی ہے ایک چو تائی کپ کے برابر کشمش جن کو میں نے پانی میں اچھی طرح سے دھو کر بھگو کر رکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک چو تائی کپ میں نے لیا ہے میونیز اور آدھا کپ لی ہے فریش کریم اس کے ساتھ یہاں پر لیا ہے میں نے کیسٹر شگر یا پھر پسی ہوئی چینی ایک کھانے کا چمچ سفید میچ کا پاوڈر لیں گے ایک چائے کا چمچ اور کالی میچ کا پاوڈر لیں گے ایک چائے کا چمچ اس کے ساتھ یہاں پر ایک بول لے لیں گے اور اس میں ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے تو اب بول میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے فریش کریم اس کے ساتھ یہاں میونیز ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم نے یہاں پر ایڈ کرنی ہے پیسی ہوئی چینی سفید میچ کا پاوڈر کالی میچ کا پاوڈر اور اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہم دو کپ وائلڈ مکرانیز ایڈ کریں گے اور فروٹ کاکٹیل کا جو ہم نے فروٹ الگ کیا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیں گے یاد رہے کہ اس میں میں نے سیرپ ایڈ نہیں کیا صرف فروٹس ایڈ کیے ہیں تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اور ابھی تک اس میں میں نے کشمش کو ایڈ نہیں کیا کیونکہ اس کو ہم تو ادھر کے لیے پانی میں بھگو دیں گے اچھی طرح سے جب وہ پھول جائے گی تو اس کو ہم بعد میں ایڈ کریں گے تو ابھی ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے تو اب ایک گھنٹے کے بعد میں نے اس کو فریج میں سے نکال لیا اور کشمش کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں سوک کرنے کے بعد یہ بہت اچھی طرح سے پھول چکی ہے اس کو ہم ایڈ کر دیں گے سیلٹ میں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑی سی کشمیش ہم بچا لیں گے بعد میں گارنیشنگ کے لیے اوپر سے ایڈ کریں گے بہت خوبصورت لگے گی اور ہم نے چیریز کو بھی رکھا ہوا ہے اوپر سے ایڈ کرنے کے لیے بہت خوبصورت لگے گی یہ بھی تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سرونگ بول میں ٹرانسفر کر لیں گے سرونگ بول میں ٹرانسفر کرنے کے بعد اس کو ہم کشمیش اور چیریز کے ساتھ ڈیکوریٹ کریں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی زیادہ ہیلڈی بہت ہی زیادہ ریفریشنگ ہمارا مکرانیز فروٹ سالد تیار ہے آپ اس ریسیپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی مزیدہ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ریفریشنگ ہوتا ہے افتاری کے بعد سپیشلی آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں نیو ویڈیوز کے ساتھ نیو ریسیپیز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور اب اگر آپ نے انگریڈنٹس نوٹ کرنے ہو تو آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں